السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹی بنوائی اور اسے آپ نے پہن کر صحابے کرام کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ نے کہا کہ آج اس انگوٹی نے میری توجہ کو تمہاری طرف سے بانڈ دیا ہے کہ میں رہرے کر ایک نظر اس انگوٹی کو دیکھتا ہوں اور ایک نظر تمہاری طرف دیکھتا ہوں یعنی آج میں اس انگوٹی کے وجہ سے تمہاری طرف مکمل طریقے سے توجہ نہیں دے پا رہا ہوں ثم مالقاہو حیرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹی کو اٹھا کر فیک دیا میرے دینی بھائیوں اور ماں اور بہنوں اس حدیث پاک کے اندر ہمیں اور آپ کو ایک عدب اور طریقہ سکھلائے گیا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے والدین کے ساتھ یا اپنے دوست و احباب اور عزیز و اقارب کے ساتھ کسی محفل میں مجلس میں اگر بیٹے ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طریقے سے ان کی طرف توجہ دیں ان کی طرف سے توجہ کو ہٹا کر موبائل وغیرہ میں یا کسی اور چیز میں مصروف نہیں ہونا چاہیے یقینا یہ ایک غیر ذمہ دارانہ اور غیر مناسب رویہ ہے جیسے کہ آج کل ہماری محفلوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کہنے کو تو سارے لوگ محفل میں بیٹے ہوئے ہیں لیکن ذہنی اعتبار سے کوئی حاضر نہیں ہوتا ہے ہر آدمی ہر شخص بیزی ہے ذہنی طور پر محفل میں رہ کر بھی ہم کیا ہوتے ہیں تنہا ہوتے ہیں کوئی موبائل نکال کر اس میں گیم کھیل رہا ہے کوئی موبائل میں چیٹنگ کر رہا ہے کوئی میسے سینڈ کر رہا ہے کوئی کسی کے پوسٹ اور کمنٹس پر پڑھ کر تفسرے کر رہا ہے مسکوارہ یعنی مختلف لوگ اور مختلف قیفیت ہوتی ہیں یہ غلط بات ہے بلکہ ایک طرح سے اگر کہا جائے کہ یہ محفل میں بیٹھے ہوئے مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی بے عدبی ان کی توہین ہے ان کی حق تلفی ہے چونکہ اس کی وجہ سے ملاقات کا میٹنگ کا یا مجلس کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو سکتا ہے اور دلوں میں پیار و محبت کے بجائے نفرت و قدورت پیدا ہو سکتی ہے دوری پیدا ہو سکتی ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بنوائی ہوئی اس انگوٹی کو نکال کر فیک دیا جو صحابے کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کو بھٹکا رہی تھی تو اس حدیث کے حوالے سے میں آپ کو صرف یہی بتانا چاہیے رہا تھا کہ ہم جہاں بھی محفل میں ہوں دوست احباب کے ساتھ ہوں کسی مجلس میں کسی میٹنگ میں ہوں تو ہمیں محفل کے آداب کا خیال لگنا چاہیے اس کی جو تقاضے ہیں اس کی تکمیل کا ہمیں کیا ہے احساس ہونا چاہیے خیال لگنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کی توافق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ